بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہار پلکاش ایپ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکل انفارمیشن میں اپنے تمام ای او بی آئی بزرگ پنشنرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے کالز کی میسیجز کیے اور کومنٹس کیے لائک کیا اور میری حوصلہ افضائی کی میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پر دو شخصیات تھا بابا محمد ایوب خان اور بابا محمد رمضان یہ ایک پشاور سے ہیں کسانباد سے ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ مجھے رہنمائی بھی عطا کی میں ان دوروں کا خاص طور پر شکر گزار ہوں فاروق خان صاحب ہیں دیگر بہت سارے بزرگ ہیں کراچی کی ایک میری آنٹی ہیں انہوں نے بھی بڑی دعائیں دیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے میں یہاں نام لینے سے ان کا قاسر ہوں کہ حسن کے ناسے لکھتی ہیں وہ تو میں یہ تمام تر ان کی شکر گزاری کے بعد میں آج ای او بی آئی کے حوالے سے ایک اور سلسلہ پہلے میں اس کا ویسے اعلان کر چکا ہوں کہ کیو ایل نے یعنی کویسٹن اینڈ آنسر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں بہت سارے سوالات اکٹھے ہو گئے تھے درمیان میں پھر یہ سلسلہ بریک ہو گیا تھا لیکن آج ہم اس کی پہلی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بزرگ پنشنرز نئے پنشنرز نئے لوگ میرے ساتھ کسی طرح جوڑے رہے گئے جیسے پہلے جوڑے ہوئے تھے تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایل پلائیز اوڈ ایج بینیفیٹس انسٹیٹوشن یعنی ای او بی آئی ہے کیا اور یہ کب اور کس مقصد کے لیے قائم کیا گیا یہ پہلا سوال ہے جس کا ہم نے جواب دینا ہے تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ یہ ادارہ جو ہے جولائی انیس سو چھتر میں ای او پی آئی ایک جو انیس سو چھتر کا ایک تھا جانی ہوا انفورس ہوا اس کے ذریعے اس کا عملی نفاظ ہوا انفورس ہوا عملی نفاظ ہوا اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے پاکستان کے سنتی تجارتی اور دیگر اداروں میں کام کرنے والے کارکنوں اور ملازمین کو گڑھاپے یا مازوری کے دوران پینشن یا گراند دینا اور اس کے علاوہ ان کی وفات کے بعد ان کی بیواؤں کو تاز زندگی ان کی بیواؤں کو تاز زندگی اور اگر کم سن بچے ہوں تو ان کو بالک ہونے تک پینشن دینا ہے اگر کسی مرہوم ملازم کی بیوی بچے نہ ہوں لیکن بڑے والدین زندہ ہوں تو انہیں پانچ سال تک یہ پینشن دی جاتی ہے اب اس میں ہم نے تین سوال جس سکی ہیں ایک تو یہ کہ یہ ادارہ کب قائم ہوا یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ انتیس سو چھتر میں قائم ہوا پھر اس کے بعد پینشن کس کو دی جاتی ہے پینشن جو ہے اس میں سب سے پہلے تو اگر مرد ہے تو اس کی بیوہ کو دی جائے گی اگر عورت پینشنر تھی تو اس کا بیوہ جو مرد ہے اس کو دی جائے گی یہ دو ہو گئے یہ دونوں موجود نہ ہوں تو ان کے بچوں کو اب بچوں میں کرنے لیے یہ ہے کہ بچے جب بالک ہو جائیں گے ان کی بلوت تک دی جائے گی یہ پینشن یہ حصول ہے اور اس کے بعد دیکھو اگر کوئی کسی مرہوم پینشنر کا بچے نہ ہوں اور بیوی بھی نہ ہو اور اس کے بڑے والدیں موجود ہوں تو ان کو پائی سال تک یہ پینشن دی جاتی ہے اچھا یہ ادارہ جو ہے منسٹری آف اوورسیز ایڈ ریسورس آف ڈیولمنٹ کے تحت جو ہے یہ کام کرتا ہے منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز ایڈ ہومن ریسورسز ڈیولمنٹ آف پاکستان گورمنٹ آف اکستان کے تحت کام کرتا ہے اس کی نگرانی میں یہ ادارہ کام کرتا ہے اس کا پاسپتالوں میں کام کرنا فیکٹریز میں کام کرنا رفائی داروں میں کام کرنا پرائیویٹ سکول میں کام کرنا دپارٹمنٹل سٹور پر کام کرنا تجارتی اور سیکیورٹی کمپنیوز میں کام کرنا یہ وہاں پر اس کا دائرہ کار ان تمام پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان میں کام کرنے والے ملازمین پر کان کن کان کربی کان کن جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور یہ تمام ادارے جب ریجسٹرڈ ہوں گے تو تب جو ہے یہ ایو بی آئی کو درانڈ جو ہے وہ لے سکیں گے جو ادارے ریجسٹرڈ ادارے ہوں گے اور پہلے اس میں ہی ہوتا تھا کہ دس افراد اگر ایک ادارے میں کام کرتے تھے تو تب وہ ادارہ ریجسٹرڈ کیا جاتا تھا اور تب یہ ایو بی آئی اپلائی ہوتی تھی لیکن جولائی دوہزار آٹھ میں یہ طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا گیا دس کی وجہ پانچ افراد اس میں شامل کیے گئے اور اس میں جو ہے ایسے سنتی تجارتی ادارے یا فیکٹریز کارخانے رفائی ادارے جہاں پر پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ کام کرتے ہوں ان اداروں اور ملازن ان کو ریجسٹر کر کے ان کی مچیورٹی کے ٹائم یعنی جب ان کی پینشن کا ٹائم مچیور ہو جائے گا تب ان کو یہ پینشن یا گرانڈ جو ہے وہ دے دی جاتی ہے تو یہ وہ سوالاتیں جن کے آج ہم نے آپ کو جواب آد دیئے امید ہے یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ ہم جاری اور ساری رکھیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے سوال بہت سارے سوالات ہم نے اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں ان کے جوابات اب ہم ایسا ایسا دینا شروع کر دیں گے چونکہ پہلے کام ایک ترتیب میں نہیں آ رہا تھا اور ترتیب میں آ رہا تھا تو ایمرجنسی واقعات اور زیادہ ہو رہے تھے لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم میں کوشش کروں گا کہ اے ای او بی آئی جو ہے نا وہ فوری طور پہ میں ان کو فائنل کرتا جاؤں اور چار پائن دن کے اندر ہفتے کے اندر اندر میں تمام سوالات کے جوابات دے دوں اچھا سوالات آپ کومنٹس کی ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور آپ ورسپ پر بھی کر سکتے ہیں اور جو سوالات ڈاکومنٹس آپ نے بھیجنے ہوں وہ ورسپ پر آپ بھیجیں بھیج دیا کریں تاکہ میں پڑھ کے وہاں پر جواب دے دوں گا اب تک میں بعض احباب کے سوالات کے جوابات کافی لیٹ کر چکا ہوں نہیں دے سکتا ہوں لیکن چونکہ اب پینشن والا معاملہ جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے میری اب توجہ جو ہے وہ وہاں سے یہاں شفٹ ہو گئی ہے آپ کے سوالات اور آپ کے مسائل کی رہے ہیں تو اسی لیے اب آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں وہ آپ کرتے رہیں کریں اور ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ آج کر ایک اور بات بہت زیادہ پوچھی جا رہی ہے وہ یہ پوچھی جا رہی ہے کہ پینشن جو ہے وہ اس کے جن کے نام آ چکے وہ کیسے لے سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ویڈیو دے دی یہ بنا دی ہوئی ہے اس کا لنک میں آج کی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے جنہوں نے پینشن لینی ہے اس کے طریقہ کار پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پینشن لینے کے طریقہ کار پر ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک دیسکرپشن میں دے رہا ہوں وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا اور اگر اب یہ تک آپ نے بیل آئیپون کو پریس نہیں کیا تو پریس کر دیجئے ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ